ہیلو دوستو تو یہ سولم موڈل کی دوسری ویڈیو ہے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے گولڈن رول آف کیفٹل اینڈ سولم موڈل تو اس میں سب ٹوپک ہونے والے ہمارے انٹروڈکشن ہے پھر ہم ڈائیگرام کے ثروع بتائیں گے اس کو دین یہ آئے گا ہمارا جو ہے کیپٹل لیور ریشو جو ہے گولڈن کیپٹل لیور ریشو سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا اگر کم ہے تو کیا ہوگا تو اس طرح کا ہے تو آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ گولڈن رول ہوتا کیا ہے تو گولڈن رول ریفرس ٹو دا سیونگ ریٹ اور کیپٹل لیور ریشو دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی اکانومی آج کل اس کا سب سے امپورٹنٹ اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ آف لیورنگ ہے یہ لوگوں کا سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ آف لیورنگ ہے اس کو انکریج کرنا ہے اور سٹینڈرڈ آف لیورنگ کو انکریج کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کنجمشن ہمارا میکشمم ہونا چاہیے تو ہم اس طرح سے پروڈکشن کریں گے کہ جہاں پہ سوسائٹی میں کنجمشن سب سے زیادہ ہو تو کنجمشن کو میکسیمائج کرنے کے لیے یہاں گورنمنٹ کا انٹروینشن جلوری ہے پولسی انٹروینشن جلوری ہے یہ بید آؤٹ گورنمنٹ انٹروینشن کے جو ہے یہ کنجمشن میکسیمائج نہیں ہو پاتا ہے جہاں پہ کنجمشن جس لیور ریشو پہ ہمارا کیپٹر لیور ریشو پہ جو کنجمشن میکسیمائج ہوگا اسی کو ہم گولڈن رول آف کیپٹل کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کا سیوینگ بڑھتا ہے سیوینگ بڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے سیوینگ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ہے کیپٹل لیور ریشو بڑھ جاتا ہے کیونکہ پر ورکر کے حصے میں جو بھی کیپٹل آتی ہو بڑھ جاتی ہے جب کیپٹل لیور ریشو بڑھے گا تو ہمارا انکم بھی بڑھے گا انکم بڑھے گا ہمارا تو کنجمشن بھی بڑھے گا تھا پورا یہ پروسیس چلتا ہے تو اس پروسیس کو سمجھنے کے بعد دیکھو دوستو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کی جو گولڈن رول آف گولڈن رول آف کیپٹل جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اکونوی میں سٹیڈی سٹیٹ ہے سٹیڈی سٹیٹ والی کنڈیشن ہے وہیں پہ ہو یہ اس کے نیچے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ہو گیا گورنمنٹ کا انٹروینشن یا پھر آپ بولو کی پولسی انٹروینشن کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم جو ہے سیونگ ریٹ کو اس طرح سے منپلیٹ کر پائے جہاں پر ہمارا جو ہے کنجمشن پر فرسن جو ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے تو ہمیں کیا منپلیٹ کرنا ہے ہمیں سیونگ میں چینجز کرنا ہے سیونگ میں اگر منپلیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا گولڈن رول آف کیپٹل اچیو ہو جاتا ہے اوکے تو یہ دیکھو میں ڈائیگرام کے تھو آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں آؤٹ پوٹ پر ورکر لے رہا ہوں اوکے یہاں پہ جو ہے کیپٹل پر ورکر یا کیپٹل پر ورکر یا پھر آپ کیپٹل لیور ریشو بھی بول سکتے ہیں اس کو اوکے تو آگے دیکھتا ہوں یہ ہمارا جو ہے انویسٹمنٹ لائن ہے جس کو میں یہ ڈیلٹا کے بولتا ہوں ڈیلٹا یہاں پہ ڈیپریشیشن کے لیے یوج ہوا ہے جو کی ہمارا جو ہے constant رہتی ہے ڈیپریشیشن تو اتنا انویسٹمنٹ جو ہوگا ہمارا تو کیپٹل میں کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ اتنا تو ڈیپریشیشن میں ہی چلا جاتا ہے جو ہمیں every year اتنا انویسٹر ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے ہی چاہیے اوکے تو یہاں پہ یہ کیا بتاتا ہے ہمارا یہ بتاتا ہے ہمارا آؤٹ پوٹ بتا رہا ہے آؤٹ پوٹ بتا رہا ہے اور آؤٹ پوٹ ہمارا کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ capital labor ratio پہ defend کر رہا ہے تو یہاں تک دوستو اب سمجھ گئے اب دیکھو یہاں پہ اب کسی بھی point پہ چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھو جہاں پہ جو maximum gap ہوگا maximum gap جو ہوگا دیکھو یہاں پہ دیکھتے ہیں اب ان دونوں کے بیچ میں جہاں پہ maximum gap ہوگا وہیں پہ ہی ہمارا consumption maximum ہوگا تو یہاں پہ دیکھو یہ اس point سے لے کے اس point نیچے تک یہاں تک اس کو بولتا ہے اور یہ نیچے والا جو part آگیا ہمارا اس کو بولتے ہیں ہم investment تو یہ k g آگیا golden rule of capital تو یہاں پہ دیکھو دوستو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہمارا y is equal to c plus i y سے اگر آپ i کو minus کر دیتے تو آپ کے بعد c آ جاتا ہے consumption آ جاتا ہے تو یہاں پہ جتنا زیادہ gap ہوگا وہیں پہ ہی ہمارا جو ہے ہمارا consumption maximize ہوگا اب دیکھو gap کہاں پہ جادہ ہوگا جہاں پہ جو ہے ہمارا production function کا slope اور جو ہمارا investment function ہے اس کا slope دونوں equal ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ production function کیا ہے ہمارا production function یہ ہے y is equal to یہ function کس کا k کا function ہے اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو explain کیا تھا تو یہاں پہ دیکھو slope کیا بتاتا ہے یہ ہمارا slope بتاتا ہے marginal productivity of capital تو یہ دیکھو consumption یہاں پہ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو جو میں نے یہاں پہ consumption لکھتا ہے why کس کے equal ہے ہمارا fk کے equal ہے consumption میں یہاں پہ لکھوں یہ consumption اور ہمارا investment کیا یہ ہے ان کے بیچ میں جو maximum جو gap ہوگا difference ہوگا difference جو ہوگا وہ ہی ہمارا کیا ہوگا ہمارا ہمارا consumption ہوگا تو یہاں پہ آپ اس سے ایسے بھی لکھ سکتے ہو جیسے میں نے پیٹھلے example میں لکھا تھا why ہمارا is equal ہے is equal ہے minus i کس کے equal ہے ہمارا یہ depreciation اور is کے equal ہے یہ آگیا آپ کے پاس consumption function آگیا اب دیکھو اس کو آپ ایک بار differentiate کرو اور zero کے equal put کرو تو کیا جائے گا دونوں کا slope آ جائے گا تو اس کا slope آئے گا اس کو کیا پولتے ہیں marginal productivity of capital minus اس کو differentiate کریں گے k کے respect میں تو یہ delta آ جائے گا تو depreciation rate ہے تو دیکھو یہ ہمارا golden rule کی condition آگیا marginal productivity of capital is equal to depreciation اوکے یہ اس طرح سے جو آئے گا ہمارا دونوں equal ہوں گے تب ہی ہمارا consumption maximize جو گا آپ کے پاس اگر production function دیا گیا تو اس کو differentiate کرو k کی respect میں then آپ جو investment liners کو differentiate کرو اور دونوں کو آپ equal کر دو تو آپ کے پاس جو ہے یہ golden steady state والا جو ہے یہ golden level جو ہے capital کا یہ آ جائے گا اب یہ دیکھو آہ اوکے اب اس کے آگے دیکھتے اب اس کے آگے آپ جاؤ گے تو investment والا line تو same investment والا پھر اس کا slope کم ہو جائے گا مطلب marginal productivity کم ہو جائے گی تو اس اگلے والے point میں آپ جاؤ گے تو ہمارا consumption decline ہو جائے گا consumption decline ہی ہوگا اور اب اس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو بھی ہمارا gap کم ہوتا جائے گا تو بھی یہ consumption ہمارا decline ہوتا جائے گا اوکے تو یہاں تک سمجھ گئے اس کے اور میں diagram کے ثروب بتا رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہ y o x آ گیا اور یہ ہمارا یہاں پہ capital آ گیا golden والا اور یہاں پہ ہمارا consumption آ گیا جیسے جیسے ہمارا capital بڑھ رہا ہے تو consumption بھی بڑھ رہا ہے پر ایک point آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ہمارا consumption per worker جو ہے per worker لینا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ per worker consumption جو ہے یہ increase ہونے کے بعد یہاں سے decrease ہونے والا تو یہ ہمارا maximum point ہے تو ہمیں اسی point پہ capital labor ratio کو achieve کرنا ہے اوکے تو دیکھو اس point میں آنے کے لیے سب سے important ہے اس طرح سے لانے تو یہ ہمارا saving ہو جائے گا جو ہمارا y پہ depend کرتا ہے تو اس طرح سے ہم manipulate کر کے saving rate کو یہاں پہ لیں گے تو ہمارا golden rule of capital achieve ہو جائے جہاں پہ consumption maximize جو گا اگر ہم پرانا saving rate رکھیں اس طرح سے آگے ہے تو دیکھو یہاں پہ steady state condition بن لی ہے یہاں پہ ہمارا capital labor ratio تو جیادہ ہے capital labor ratio higher ہے پر یہاں پہ ہمارا consumption maximize نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دونوں slopes equal نہیں ہے investment line investment کی slope تو same ہے پر ہمارا production function کی slope کم ہو گئی ہے اس لئے marginal productivity کم ہوگا تو اس لئے ہمیں پیچھے والے point میں آنا ہے اس والے point میں تو government کی policies کو ہمیں اس طرح سے change کرنا ہے تاکہ ہم اس point میں آجائے اور ہمارا consumption maximize ہو جائے ٹھیک ہے دوستو آگے چلتے ہیں الگ الگ طرح کی situation آجاتی ہے ہم imagine کر سکتے ہے کہ ہمارا جو ہے کے کا value جو ہے ہمارا capital اور labor ratio جو ہے labor ratio جو ہے اور جو ہمارا required golden کے لئے اس سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا تو اس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہمارا investment زیادہ ہے تو اس situation میں کیا کرنا پڑے گا میں saving کو کم کرنا پڑے گا اور consumption ہمارا high ہو جائے گا all time تو اس کو میں ایسے explain کر سکتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے output لیا ہے consumption لیا اور یہاں پہ دیکھو یہ ہمارا y ہے اور یہ ہمارا c ہے اور یہ i ہے y is equal to c plus i investment تو یہاں پہ دیکھو دوستو یہ میں نے آپ کو ایک straight line لی ہے تو یہ time period یہاں پہ t ہے اوکے اب اس condition میں اگر ہم کچھ manipulation کریں کیونکہ ہمارا capital جو ہے جتنی requirement اس سے بھی زیادہ ہے per worker capital تو اس لئے ہم کیا کریں گے ہم saving rate کو کم کر دیں گے saving rate کم ہوگا تو آپ کو پتہ saving rate کم ہوگا saving rate کے کم ہونے سے ہمارا investment بھی کم ہو جائے گا تو ہمارا output بھی کم ہو جائے جو پہلے ہمارا output ہے یہ ہم سیدھا کم ہوگا نیچے ہوگا اور جیسے ہی ہم نے saving rate کو کم کیا تو ہمارا consumption جو ہے سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گیا یہ دیکھو یہ consumption پہلے یہاں سے چل رہا تھا پھر یہ سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گیا پھر یہ نیچے کی طرف آیا پر یہاں پہ دیکھو جو پہلے والا consumption تھا پر all time جو ہے اوپر ہی رہتا ہے جیسے ہم golden rule پہ پہنچیں گے تو always high ہی رہے جو پہلے trend چل رہا تھا اور آپ پتہ saving کم ہوا تو ہمارا investment بھی all time پھر low ہی رہے گا یہ نیچے نیچے چلا جائے گا اس line کو touch نہیں کر جو ڈوٹ ڈوٹ کر کے line بنائی تھی جو یہ پہلے والا trend چل رہا تھا یہاں تک اس میں بھی جو ہم نے manipulation کیا ہم نے point میں جا کے کیا ہم نے saving کو کم کر دیا saving کم کرنے سے ہمارا income بھی کم ہو گیا پر ہمارا جب saving کم پی جو ہمارے پاس جو فنڈ تھا ہم نے consumption میں لیا تو consumption بڑھ گیا پھر ہمارا consumption تھوڑا کم ہو گئی پر ہمارا trend line چل رہا تھا وہ اس سے جاد آئی ہے کیونکہ ہم golden state پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو investment بھی کم ہو گیا تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کیونکہ یہاں پہ ہمارا capital labor ratio ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کو کم کیا دوسری condition ہم دیکھتے ہیں اس condition میں کیا ہے ہمارا capital labor ratio جو ہے جتنی requirement ہے ہماری golden rule of capital کے لئے اس سے کم ہے تو اس میں کیوں ہوگے ہمیں saving بڑھانی پڑے گی increase in saving تو in saving میں increase ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ میں why لے رہا why لے رہا یہ consumption لے رہا یہ investment لے رہا یہ time لے رہا okay یہ time ہے تو یہاں پہ دیکھو جیسے ہی اپنے saving کو بڑھا دیا saving بڑھتے ہی آپ کو پتا ہے ہمارا saving بڑھا تو ہمارا investment بڑھ گیا investment بڑھا تو ہمارا income بھی بڑھ گیا economy میں کیونکہ جو ہمارا capital labor ratio ہے تو ہمارا income بھی all time high ہو گیا پر یہاں پہ آپ دیکھو کہ جب ہم نے جیسے saving کو بڑھا تو ہمارا consumption سیدھے ہی کم ہو جاتا ہے تو کچھ time کے لئے ہمارا consumption کم ہی رہ ہو سکتا ہے کہ کچھ time کے لئے کم consumption کرنا پڑے پر future میں جو بھی generation آئے گی وہ ایک اچھا consumption level enjoy کرے گی اگر investment کی بات کر رہے تو invest جیسے ہی ہمارا investment بھی بڑھ گیا تو دوستو آپ نے چیز دیکھ ہوگی جب جس طرح سے income behave پھر یہ اسی direction میں آ جاتا ہے دوستو تو یہ تھا ہمارا golden rule of capital یہ very very important topic ہے یہ exam میں directly پوچھا جاتا ہے دوستو thanks for watching